اسلام علیکم میں آج آپ کو سمپل پیزا بنانا سکھاؤں گا یہ بہت آسان ہے اس کے لئے ہمیں یہ چیزیں چاہیے ادھا کلو ہمیں میدہ چاہیے ایک پیکٹ ہمیں ییسٹ کا چاہیے پچاس گرام آئل دو انڈے پھینٹے ہوئے پچاس گرام پی سیوی گھر کی چینی سات گرام ہمیں نمک چاہیے ڈو بنانے کے لئے ہمیں دو سو پچیس احمل پانی پانی کم زیادہ ہو سکتا ہے ڈو کو ذرا سخت گوندنا ہے اور اس کو دو سے تین دفعہ ہمیں رائز کرنے کے لئے بھی چھوڑنا پڑے گا ان سب چیزوں کو میدے میں مکس کر کے آٹے کی طرح گوند لیں اس میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں میں کوشش کروں گا سارا آپ کو ریڈی میٹ مل جائیں اگر پیزا ساؤس نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں اگر ہمارے پاس بلینڈر نہیں ہے جو ایکا پاورڈر نہیں ہے تو اس کا حل جو میں آئیے آج بتا رہا ہوں یہ اس کا حل ہے ایک گھر میں موجود جو چیزیں ہوتی ہیں اسی سے یہ بنا رہے ہیں اور ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے پیزا ساؤس بھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا ریڈی میٹ بھی مل جاتی ہے اگر آپ کے پر پیزا ساؤس نہیں ہے تو پھر ہم اس کا حل یہ ہے کہ مائنیز اور چیلی ساؤس جو ہے اس کا مکسر بنا کے اس پر لگا دیں گے اس کا بھی بہترین فلیور آتا ہے چکن جو ہم استعمال کریں گے تو وہ تکہ بوٹی والا اور سینڈوچ میں جو ہم نے چکن استعمال کیا وہ ہی ہم اس میں استعمال کریں گے آپ تکہ بوٹی والا جو ہے مسالہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئلے نہیں ہیں تو آپ اس کو فرائی پین بتائل لیں یہ مائنیز لے رہے ہیں مائنیز اور چیلی ساؤس کو ہم مکس کر لیں گے یہ ہماری پیزا ساؤس تیار ہو جائے گی اچھی طرح مکس کریں اتنا زیادہ پھینٹیں گے اتنا زیادہ صحیح بنے گی اگر آپ زیادہ میکچے پسند کرتے ہیں تو چلی ساؤس کو بڑھا دیں الساب بشأ quierی اتنا زیادہ ساؤ grasp ڈو ہماری ریڈی ہے سانچے کو اچھی طرح گریز کر لیں میڈیم سا دو سانچے میں چاہیے اس ڈو کو ہالف کر لیں اس کو بیل لیں ایک جیسا بیلنا ہے چار طرف سے ہمارا ساچا گلائی میں ہے اس وقت ہمیں یہ گول گول بیلنا پڑے گا ایک جیسا بیلنا پڑے گا جیسا بیل کے اب ہم اس کو سانچے کے اندر لگائیں گے سائیڈے کور کریں اس کی ساری جیسا بیلنا پڑے گا اب ایک کانٹا لے کے اس کے اندر جیسا بیلنا پڑے گا جیسا بیلنا پڑے گا جیسا بیلنا پڑے گا جیسا بیلنا پڑے گا اس کے بعد اس کے اوپر ہم پیاز ٹوماٹر شملہ میچ اس کو جولین بریک گے کٹ لیں اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اس کو اوپر چیز ڈالیں گے دس سے بارہ منٹ ہون میں رکھیں بارہ منٹ میں تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی آسان ہے ذائقہ بہت اچھا ہے گھر کا بنا ہوا ہے پیاز بریک بریک جولین کٹے ہوئے ہیں آپ زیتون بھی ڈال سکتے ہیں مشروع بھی ڈال سکتے ہیں میں اس کو بلکل سمپل طریقے سے گھر میں جو ہماری سینڈویچ کے اندر جو ہم نے تکہ بوٹی بنائی تھی وہ ہی اسی سے بنا رہا ہوں آپ کے پاس سانچے نہیں ہیں تو آپ سمپل پریٹ کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں کیک کے سانچے میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو اوپر مزید چیز ڈالیں گے یہ ہمارا پیزہ تیار ہو گیا ہمارا پیزہ کٹے ہیں کیکٹے ہیں موسیقا 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 موسیقا